اِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ عَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّعَاتِ عَمَالِنَا مَنْ يَحْدِي اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَا وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَحَادِيَ لَا وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ بَعْدْ أَو وَحِبُّ أَحْدُكُمْ أَنْ يَأْكُلُ لَحْمَ أَخِيهُ مَيْتًا فَكَرِحْتُمُهُ وَاتَّقُوا اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابُ الرَّحِيمُ وَبَعْدْ وَقَالَ النَّبِي صَلَى اللَّهُ وَالَيْهِ وَسَلَّمْ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا اَوْ لِيَسْمُتْ مُت وَبَعْدْ رَبِّ شَرَحْ لِصَدْرِ وَيَسْرِ لِعْمْرِ وَحْلِ لُغْدَةِ مِلْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِ اَمَّا بَعْدْ تمام تعریفِ اللہ رب العزت کے لیے ہیں اور درود و سلام و ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر انشاءاللہ تعالی آج ہم ایک ایسے ٹاپک کے تحت بات کرنے والے ہیں جو کہ حرام ہیں بہت بڑا گناہ ہیں چھوٹا گناہ نہیں ہے بگ سن مطلب ایسا گناہ ہے کہ جس کے بدلے اللہ تعالیٰ نے جب آپ کی پکڑ کر لیا اگر تو آپ سیدھے جہنم میں جائیں گے مطلب بڑے گناہوں میں سے ہے کابائر میں سے ہے بڑے بڑے گناہ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم بڑے گناہوں سے بچتے رہوں گے تو ہم تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف فرما دیں گے کتنا بڑا فائدہ ہے نا چھوٹے گناہ ہر ایک سے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا تم اگر بڑے گناہوں سے بچتے رہو تو ہم تمہارے چھوٹے گناہ معاف کر دیں گے تو یہ بڑے گناہوں میں سے آتا ہے کبیرہ گناہوں میں سے آتا ہے الکبائر میں سے لیکن یہ گناہ ہر کوئی اس میں انوالد ہے یہاں تک کہ مسجد میں بیٹھ کر تزویہ ہاتھ میں ہے تب بھی یہ گناہ ہوتا ہے آپ سوچ رہے ہیں کہ نہیں کیسا گناہ ہے ایک دم کامن جہاں پر مرد بیٹے وہاں بھی جہاں عورتیں بیٹی وہاں بھی ہٹلوں میں نکڑوں پر راستوں میں میں نے کہہ دیا نا مسجد میں بھی ہوتا ہے یہ گناہ اب یہ گناہ کون سا ہے آپ خود سوچ رہے ہوں گے یہ گناہ ہے غیبت غیبت کرنا ایک دوسرے کی غیبت اس کو اب ان بہت معمولی سمجھتے آج انشاءاللہ آپ دیکھیں تو آپ سمجھ میں آئے گا غیبت کیا چیز ہے میں نے قرآن مجید کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑی سورہ حجرات کی اس کا ترجمہ ہے تم میں سے ایک شخص دوسرے شخص کی غیبت نہ کرے کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے تم اسے پسند نہیں کروں گے اور اللہ سے ڈرو یقیناً اللہ تعالیٰ رجوع کرنے والے یعنی پلٹ آنے والے توبہ کرنے والے غیبت کو چھوڑ دینے والے اللہ تعالیٰ نہائیت مہربان ہے اور ان لوگوں سے اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے محبت بھی کرتا ہے دوسری آیت میں اس کا ذکر آئے گا انشاءاللہ غیبت کہتے کسے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کیا میں تمہیں بتاؤں غیبت کیا ہے صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول ضرور بتائیے کہا کہ تمہیں کا ایک تمہیں کا ایک دوسرے کی سامنے تمہیں کا ایک دوسرے کے سامنے کسی تیسرے کی برائی کرتا ہو یہ غیبت ہے تو صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول یہ جو پہلا دوسرے کی غیبت کر رہا ہے تیسرے کی کر رہا ہے دوسرے کے سامنے اگر وہ تیسرے میں وہ برائی موجود ہے وہ برائی اس کے اندر ہے اور اسی کا ڈسکشن یہ دونوں کر رہے تو کیا تب بھی غیبت ہے اللہ کے رسول نے فرمائے یہی تو غیبت ہے اس کے اندر وہ برائی ہے پھر بھی تم ڈسکس کر رہے ہو یہی غیبت ہے اگر وہ برائی اس میں نہیں رہی اور غیبت کر رہے وہ تو بہتان ہو گیا نا اور بہتان تو بہت بڑا گناہ ہے نا کسی پر الزام لگانا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہے گا تم نے جو بہتان لگائے تھے کسی پر الزام لگائے تھے کہ وہ ایسا ہے ویسا ہے یا وہ لڑکی ایسی ہے ویسی ہے آج ثابت کرو ثابت نہیں کر پائے تو جہنم اور انسان وہاں کیسے ثابت کر بائے گا بس اس سے سنا بول دیا اس سے سنا بول دیا کچھ معلوم نہیں بہتان تو بہت بڑا گناہ ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہی تو غیبت ہے جس کی برائی موجود معلوم ہے اور تم بیان کر رہے ایک آدمی ہے شراب پیتا ہے یا گالی گلوچ کرتا ہے یا کچھ غلط کام کرتا ہے اور آپ اس کے بارے میں دو لوگ بسکس کر رہے ہیں ارے وہ تو ایسا ہے ارے وہ تو ایسا ہے ارے وہ تو بےہودہ ہے ارے وہ تو بہت غلیز ہے آپ اس کی برائی کر رہے ہیں یہی غیبت ہے اسی کو غیبت بولائے غیبت اور چغلی میں کیا فرق ہے چغلی وہ ہوتی ہے یہ غیبت ہی ہوتی ہے لیکن یہ غیبت میں ایک چیز ایڈیشن ہو جاتی ہے دو لوگوں کو لڑانے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں غیبت کرتے ہیں اپنے پاس چلتا نا ایک جاتا دوسرے کے پاس دیکھ وہ تیرے کو کیا بول رہا تھا پھر اس کو غصہ آتا ہو جا کر لڑائی کرتا برابر ہے نا یہ غیبت ہو یہ چغلی ہو گئی خیر ہمارا آج کا عنوان ہے غیبت چلیے یہ سورہ حجرات کی آیت نمبر بارہ میں اللہ تعالی نے کہا کہ غیبت کرنا ایسا ہے جیسے اپنے مرے ہوئے بھائی کا بوش کھانا اب امیجن کرو آپ کا بھائی اللہ نہ کرے مر گیا تو اس کی باڈی پڑی ہوئی ہے سامنے اور آپ اس کا گوش کٹ کے کھارے کوئی انسان کر سکتا ہے ایسا ہرگیز نہیں اللہ تعالی نے خود کہا تمہیں گھن آئیں گی ایسا تم نہیں کر سکتے تو کہا کہ غیبت کرنا ویسے ہی ہے غیبت کرنا ویسے ہی ہے تو ہم لوگ تو روز گوش کھاتے ہیں ہوتل میں بیٹھے دو کٹ چائے مانگائے جو شروع ہوئے سنا کیا معلوم پڑا کیا اس کا بولتا نہیں نا کیا بولنا جو شروع ہوتے لیڈیز بھی بھینڈی کاٹتے کاٹتے آپ معلوم کیا آپ کو کیا وہ بازو میں کیا ہوا اور آپ ابھی کم سنائی دیتا کچھ لوگوں ماں ایسے ٹیم پہ ہاں بولو نزدیک آیا تھے ایک دم دوسری بات ہے سنتے نماز کو چلو قرآن پڑھنے کا بولتا ہوا سنائی نہیں دیتا اور جیسے بولے آپ کو معلوم پڑا کیا نہیں نہیں بولو ایسے تھوڑا سرک کر بیٹھتے ہیں کیا ہوا بولو نزدیک آیا تھے ایمپورٹنٹ شیطان نے کیسے اچھکل آیا برابر ہے کہ نہیں لیکن آپ ابھی تو ہم کو ہسی آ رہی ہے اس بات پر لیکن آپ سوچئے کہ وہ مرے ہوئے بھائی کا گوش کھا رہے ہیں مرے ہوئے بہین بھائی کا اپنے گوش کھا رہے ہیں جو غیبت کرتے ہیں اب آپ بولیے میں نے بات صحیح بولا کہ نہیں ہر جگہ ہے نہیں گناہ گھروں میں بازاروں میں اسکول میں کالیج میں ٹیوشن میں ہر جگہ نکڑوں پہ راستوں پر ہوتیلز میں یہاں تک کہ مسجد میں بیٹھ کر بھی لوگ ایک دوسرے کی برائیاں کرتے ہیں امام صاحب کی برائی موزن صاحب کی برائی امام صاحب بھی موزن صاحب کے ساتھ مل کر صدر صاحب کی برائی براہ براہ کے نہیں ہاں الحمدللہ کچھ ہیں امام جو ماشاء اللہ ہے تقوی پریزگاری والے جو یہ کام نہیں کرتے ہیں ایسے بھی ہے لوگ لیکن اس سے کوئی نہ بچے عالم فاضل حافظ سب بیٹھے وہ بھی غیبت کر رہے ہیں کتنا بڑا گناہ ہے نا اور ہم نہیں جانتے اللہ تعالیٰ کون سے گناہ سے ہماری پکڑ کر لے اور دنیا کے سارے انسان بھی اگر کوئی گناہ کرے تو وہ حق نہیں ہو جاتا سچ نہیں ہو جاتا آپ نہیں بول سکتے اتنے بڑے لوگ کر رہے ہیں اپن کیوں نہیں کر سکتے تو یہ بات بہت اہم ہے یہاں پر ٹھیک ہے ادھر تو آپ ذرا غور سے سنیے آپ لوگ بہت اہم عنوان ہے چلیے اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے وَلَا تَخْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمِ اِنِّ السَّمَعَ وَالْبَسَرِ وَالْعَفُوْ وَالْفَوْعَدَ كُلَّ اُلَائِكَ كَانَا اَنْهُمْ مَسْئُولَ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس چیز کے پیچھے مجھ پڑھو جس کا علم تجھے نہیں بے شکان آنکھ اور دل سب کے بارے میں پوچھونے والی ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا تیرے کان نے کیا سنا تیری آنکھ نے کیا دیکھا ہم کو عادت ہے دی نا کسی کے پیچھے پیچھے پڑھنے کی تو لگانے کی منع کیا سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 36 کسی کے پیچھے بھی مت پڑھو آپ کہ کون کیا کرتا ہے ہاں والدین کر سکتے کہ بچے کیا کر رہے کیونکہ ان کی ذمہ داری ہے وہ وچ رکھ سکتے بچوں پہ بڑے بھائی بہن وچ رکھ سکتے آپ کے اوپر آپ کے فیملی والے وچ رکھ سکتے کہ بچے غلط راستے پہ تو نہیں جارے کیا کر رہے ہیں ان کے دوست کون ہیں یہاں پر نہیں ہے لیکن عام چیزوں میں جو ہوتا ہے نا پڑھو اس کی گھڑکی میں سے پردہ اٹھا کر آئے سے کون آیا ان کے پاس پہلے تو نہیں دیکھا کبھی ہو کونے ہو برابر ہے کی نہیں بار بار آ رہا ہے سوپے سے جھاکتے ہیں کھڑکیوں میں سے جھاکتے ہیں پردوں میں سے جھاکتے ہیں اور بڑی فکر رہی تھی کون کیا کر رہا ہے برابر ہے کی نہیں ہے اللہ تعالی نے کہا کہ جس چیز کا علم تجھے نہیں ہے اس کے پیچھے مت پڑ کیونکہ اللہ تعالی حساب لے گا کہ یہ آنکھ کو تُنہے کہاں استعمال کیا کیوں لگا تھا وہ تیری ذمہ داری نہیں تھی تو ذمہ دار نہیں تھا اس کا جیسے والدین ذمہ دار ہے وہ وچ رکھ سکتے ہیں بچوں پہ برابر ہے کیا نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ اپنی ذمہ داری نہیں تو اس کی پوچھ ہونے والی ہیں چلیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابو حرائرہ اس کے راوی ہے جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ یا تو بھلائی کی بات بولے ورنہ خاموش رہے بہت اہم چیز ہے اللہ کے رسول نے ایک زبردست ایک فارمولا بھی بتایا ہے آپ کے پرسنیلیٹی ڈیولپمنٹ کا بہت سارے لوگ بلتا ہے نا پرسنیلیٹی ڈیولپمنٹ کیسے سیکھنا حدیثوں کو پڑھئے آپ آپ کی پرسنیلیٹی خود ڈیولپ ہو جائیں گی آج کا لوگ پرسنیلیٹی ڈیولپمنٹ کیا آپ کو پتا ہے کورسز کرتے ہیں کیسے چلنا کیسے بھومنا سوسائیٹی میں کیسے بیٹھنا ٹیبل پہ کیسے بیٹھنا کھانا کیسے کھانا ایک سے ایک چیزیں چمچ کیسے یوز کرنا پرسنیلیٹی ڈیولپمنٹ آپ حدیثوں میں پڑھئے بہترین اخلاق اور کردار آپ کا بن جائے گا اگر آپ پڑھیں گے تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہے جب بھی بات کرو تو ایسی بات کرو جو فائدے مند ہو جس سے لوگوں کی بھلائی ہو ٹھیک ہے ہمیں شاہ موہ کھلانے رکھنے کا جو بڑھ 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 جو ٹر 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 چلتی اپنی ہے نا نون سٹاپ اس سے آپ کی ویلیو نہیں ہوتی ہے آپ جانتے ہیں نا جو زیادہ باتیں کرتا اس کا وزن نہیں رہتا ہے جو بہت بولتا اور جو خاموش رہتا ہے لوگ انتظار میں رہتے وہ کب بولے گا جانتے ہیں نا آپ یہ بات تو خاموش انسان کی ہر کوئی عزت کرتا ہے تو اللہ کے رسول سے فرمایا اگر کوئی بھلائی کی بات کہنا ہو تو کہو ورنہ خاموش رہو ایسی بات مت کہو جس سے کسی کوئی تکلیف ہو جائے یا آپ کا خود کا مزاق بن جائے آپ کی عزت بڑھ رہی ہے دیکھیں حدیثوں کو آپ پڑھئے آپ کو بہت ساری فائدے کی چیزیں اس میں ملیں گی چلیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں حضرت ابو موسیٰ اشری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں میں کون افضل ہے بیسٹ مسلم کون ہے بیسٹ مسلم ہر کوئی بیسٹ بننا چاہتا نا دیکھیں اللہ کے رسول نے فرمایا جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو بخاری اور مسلم حدیث ہے کیا فرمایا کتاب الایمان میں ہے بخاری میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس کی زبان سے لوگ محفوظ ہے اور جس کے ہاتھ سے لوگ محفوظ ہے ہمارا کیریکٹر تو کیسا ہے آپ کی زبان اتنی کڑوی اور خطرناک ہے کہ لوگ بولتے ہیں رہ بابا نکوش سے میں بات نہیں کرتا ایسے اپنے کلاس میں بھی رہتے ہیں کچھ لوگ لڑنے پہ اترتے ہیں تو کیسے لڑتے ہیں خطرناک کوئی بھی آ جاؤں گلتے ہو میں کسی سے نہیں ڈرتی اور آندھے کون آتا دیکھ لوں گا میں اس کو ہے نا زبان لوگ آپ سے دور بھاگنا شروع کر دیتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس کی زبان اور ہاتھ جو بلا وجہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا ہم آپ بولیں گے سر پنیشمنٹ نہیں دینا ہے سر یہ تو آپ کے فائدے کے لیے برابر ہے کہ نہیں ہے لیکن بے وجہ لڑائی جگڑا کرنے والا لوگوں پر ظلم و ستم کرنے والا یہ بیسٹ مسلم نہیں ہو سکتا اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں کبھی نہیں اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں آپ کو بیسٹ بننا ہے تو ایسے بنو کہ آپ کی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے آپ کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے لوگ آپ کو پسند کریں گے لوگ آپ کو لائک کریں گے کہ یہ انسان کسی کو برا نہیں بولتا ہے یہ کسی کو اپنے ہاتھ سے تکلیف نہیں پہنچاتا ہے چلیے یہ تمام چیزیں زبان کی برائی اور غیبت سے بچنے کے لیے بہترین فارمولا ہے جو آپ کو بیان کیا جا رہا ہے چلیے اب آگئے حضرت سوہل بن ساتھ رضی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھے دو جبروں کے درمیان جو چیز ہے دو جبروں کے درمیان جوز کے بیچ میں کیا ہے زبان اور جو دو ٹانگوں کے بیچ میں یعنی شرمگاہ اس کا غلط استعمال نہیں کیا جس طرح آج برائیوں میں لوگ ملوی سے پتہ ہیں آپ کو موبائل میں بےہودہ گندی چیزیں دیکھتے ہیں مطلب انہوں نے اپنے شرمگاہ کی حفاظت نہیں کی جو اس میں لگے ہوئے آج کل بہت عام ہو گیا ہے جبکہ مومین کیا ہے پتہ آپ کو سورہ مومین نون میں اللہ تعالی نے کیا فرمایا مومینوں کی ایک صفت بتائی مومین کونے یہ کامیاب لوگ ہے سکسیسفل لوگ ہے لیکن اس کی شرط اللہ تعالی نے سورہ مومین نون کی گیارہ آئیتوں میں بیان کی اس میں سے ایک ہے انی لغوی معرضون یہ وہ لوگ ہیں جو جنت میں جانے والے ہیں یہ جب ایسی چیزوں کو دیکھتے ہیں جو ناپسندیدہ گندی گھٹیا بےہدہ اور بیکار ہے جس سے کوئی فائدہ نہیں ہے دین کا یہ اس سے اپنا موڑ لیتے ہیں ہم میں سے کتنے ہیں جب ریلز یا سٹوری کوئی غلط گندی چیز آتی ہے تو آپ فوراں اس کو آگے بڑھا دیتے یا پلٹا دیتے اکیلے میں تنہائی میں ہاں سارے لوگ بیٹھے تو آپ بولیں گے گندی چیزیں دور کردے اس کو ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو تنہائی میں بیٹھتے اور خراب چیز گندی چیز آنے پر اس کو بولتے کہ نہیں دیکھنا ہے اللہ اس کو پسند نہیں کرتا بہت کم لوگ ہوں گے ایسے ان کو بولتے ریل متوقع سچے اللہ سے ڈرنے والے لوگ یہ لوگ اور ان کے لئے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا یہ جنت کے وارث ہے مطلب ان کا حق ہے جنت میں جانا جو ان چیزوں سے بچتے ہیں اب آپ دیکھیں آپ ریسائٹ کیجئے آپ کو جنت کے وارث بننا ہے یا نہیں بننا ہے جنت الفیردہ اس کہاں آگے اللہ تعالیٰ سور مومنون آپ پڑھئے تو آپ کو پتا چلے گا چلیے تو یہ دو چیزوں کی جو ذمہ داری دے گوائی دے اللہ کے رسول نے فرمایا دوسری حدیث میں میں گیارنٹی دیتا ہوں اس کی جنت کہ زبان کا غلط استعمال نہیں کیا غیبت نہیں کیا لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچایا اس سے اور شرمگاہ کا غلط استعمال نہیں کیا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں گیارنٹی دیتا ہوں کہ یہ جنت میں جائے گا کون دے رہے گیارنٹی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب اس میں کوئی شک ہے بس عمل کیجئے اور گیارنٹی کا فائدہ اٹھائیے جنت میں داخل ہو جائے گی انشاءاللہ چلیے آگے بڑھتے ہیں ایک اور حدیث سنیے حضرت سوئل بن سعید رضی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھے یہ سیم حدیث جو دو جبلوں کے درمیان اور جو دو ٹانگوں کے درمیان ہیں ان دونوں کی مجھے گواہی دے دے کہ اس کا غلط استعمال نہیں کیا تو میں اس کے لئے جنت کی بشارت دیتا ہوں اللہ کے رسول نے فرمایا بخاری مسلم کی حدیث ہیں کتاب الرقاق یہ چپٹر کے اندر اس حدیث کو نقل کیا گیا ہے چلیے ایک اور حدیث حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ بندہ ایک بات کرتا ہے غور سے سنو سب لوگ پیچھے والے غور سے سن رہے ہیں سب لوگ دھیان سے سننا کچھ لوگ غور سے مطلب ایسا سنتے ہیں آپ نے دیکھیں مزیدوں میں بھی کچھ لوگ بیان جب چلتا تو کیا بات ہے ایک بار ایک جناب آئے تھے سپیکر مزید میں انہوں نے دیکھیں سب ایسی کر رہے کیا بات ہے تو انہوں نے کیا کرے ڈائریک بیچ میں ان کا لیکچر روک دیئے جو آئے تھے مولوی صاحب وہ بولے جناب جو ایسا کر رہے تھے پیچ پیچ جناب میں نے کیا بولا بولیے ہاں مطلب وہ عادت بن گئی بس کہ بہت کونسنٹریشن سے سن رہا آدمی تو ایسے سے نہیں سنتے آکے بند کر کے اوپر دیکھ کر اچھے سے کونٹیکٹ آئی کونٹیکٹ اوپر دیکھ کر اچھے سے دھیان سے سننا ٹھیک ہے ہاں اس لوگ بڑے عجیب رہتے ہیں اپنی سشتی کو نام کیا دیتے ہیں معلوم اللہ تعالی کی سکینت نازل ہو رہی بولے نورانی محفل تو اس سے بولے ایسا غنود گیا چی بولے انسان نین میں چلے جاتا بولے اور کہے کی سکینت یہ سکونت والی نین میں چلے گا یا نوپوری اور باتیں بہت اچھی بناتے لوگ برابر ہے کے نہیں ہیں ایسا کوئی بولا نا سکینت نازل ہو رہی تو بلنا لیکچر سنو کیا ہوا پچھلے پاس منٹ میں کیا بولے بولو برابر ہے کی نہیں ہے ہاں تو دھیان سے سنیے سب پیچھے دالے ایسا تو نہیں کر رہے نا چلو ہاں چلیے غور سے سنیے اللہ کے رسول نے کیا فرمایا بندہ ایک بات مو سے نکالتا ہے اس میں غور فکر نہیں کرتا اور وہ اس بات کی وجہ سے مشرق سے مغرب کے درمیان کی مسافت سے بھی زیادہ جہنم کے آگ کے قریب چلا جاتا ہے مطلب وہ ایسی بات بولتا ہے جس کے وجہ سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچ جاتی ہے جیسے کسی کو برا بول دیا غلط الزام لگا دیا یا جھڑک دیا یا برے الفاظ سے آواز لگائی گالی دی اس کے ماں باپ کو برا بول دیا کچھ بھی ایسا کیا کہ جس سے اس کے دل کو تکلیف پہنچ گئی یہ اس کے تعلق سے یہاں پر بات ہو رہی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا انسان ایک بات مو سے نکالتا ہے اور اس کی وہ چھوٹی سی بات پتہ ہے اس کو جہنم کے نزدیک لے کے چلے جاتی ہے جیسے مشرق اور مغرب میں ڈسٹنس ہے نا اتنا قریب چلے جاتا ہے وہ جہنم کے کتنا بڑا گناہ ہے صرف کسی کو برا بولنا اس لئے اللہ کے رسول نے فرمایا اچھا بول سکے تو مو کھلو ورنہ خاموش رہو خاموش ہی سب سے بیٹر چیز چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں بخاری مسلم کی حدیث ہے اسی طرح حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اللہ کی رضا مندی کی بات کرتا ہے اس کی تعلق سے حدیث ذرا غور سے سنو بندہ اللہ کی رضا مندی کی تعلق سے بندہ اللہ کی رضا مندی کی ایک بات کرتا ہے اس کی طرف سے اس کی توجہ بھی نہیں اس کی طرف توجہ بھی اس کی نہیں جاتی مطلب اس نے دھیان بھی نہیں دیا کیا اچھی بات کہی اس نے لیکن اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اسے کئی درجے بلند فرما دیتا ہے اور بندہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والی بات کرتا ہے جس کی وجہ سے اس کا دھیان بھی نہیں ہوتا لیکن اس کی وجہ سے وہ جہنم میں جا گرتا ہے بخاری کی حدیثیں ایک ایسی بات مو سے بول دیتا ہے جس پر اس نے دھیان نہیں دیا لیکن وہ فرما برداری والی بات تھی تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے جنت میں درجے بلند فرماتا ہے ہے اور ایک آدمی ایسی بات بول دیتا ہے اس نے دھیان بھی نہیں دیا کہ غلط ہے کہ صحیح لیکن وہ اللہ کو ناپسند گزرتی اور اس کے وجہ سے وہ جہنم میں جا گرتا ہے ایک واقعہ ہوا بنی اسرائیل میں اللہ کے رسول نے فرمایا ایک آدمی ایک آدمی کیا کیا پتا کو بہت نیک تھا نمازی پریزگار بہت زیادہ نیک عبادت میں بہت آگئے ایک برے آدمی کو برائی سے روکنے گیا وہ آدمی بہت گنے گار تھا جانے کہا اس کو بولنے کہا جانے کہا اس کو بولنے کہا جانے کہا اس کو بولنے کہا وہ سنتے نہیں تھا مانتے نہیں تھا تو اس نے غصے میں آگے کیا بول دیا نیک آدمی نے پتا کو جا اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ کو غصہ آیا اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے اسے بخش دیا جسے تو بول رہا ہے کہ اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا اور جس نے بولا کہ اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا نیک آدمی تھا اور کہا کہ تجھے جہنم لکھ دی دیکھیں کیسا پلٹ گئی بات ایک دم کیونکہ اللہ تعالیٰ بولتا ہے کہ تُو کون ہے ریسائیڈ کرنے والا کہ میں کس کو مقفرت دوں گا اور کس کو نہیں دوں گا یہ تو میرے ہاتھ میں ہیں یہ میرے اختیار میں تیرے ہاتھ میں نہیں ہیں حالانکہ دیکھیں اس نے ایسی بات کہی غصے میں جس نے اس نے سوچا نہیں اور اس کے وجہ سے اس کو جہنم لکھ دی گئی اور ہم ایسی کتنی باتیں کرتے ہیں لوگوں کو ناراض کرنے کی تم غلط ہے تم جھوٹے ہیں تم جہنمی ہیں کسی کو منافق بول دیتے ہیں ہے نا کسی کو بولتے ہیں تو جنت میں نہیں جائیں گا تو جہنم میں جائے گا ہم ایسی باتیں کر دیتے ہیں اور سوچتے بھی نہیں ہیں آپس میں دو لوگ باتیں کرتے ہیں انہوں بہت برے ہیں تو کب جنت میں جانا آپ کون ڈیسائیڈ کرنے والے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں ہاں آپ کا کام ہے صرف سمجھاتے رہنا اللہ کے رسول کی زندگی دیکھئے ہیں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول اگر میرے پاس اکتر بھی بار نہ آتے تو شاید میں مسلمان نہیں ہوتا مطلب اللہ کے رسول ستر مرتبہ جا کر ان کو سمجھائے لیکن کبھی ایسا بولے نہیں کتنے بہترین مسلمان بنے ہو بات میں لوگوں کو سمجھانا کام ہے آپ کچھ بولنے ہی سکتے تکلیف کسی کو نہیں دینا چاہیے چلیے ایک اور حدیث فرمایا کہ ایک آدمی اللہ کی رضا مندی کی بات کرتا ہے اور اس کو گمان بھی نہیں ہوتا کہ یہ کہاں تک پہنچے گی اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے لئے قیامت کے دن تک اپنی رضا مندی لکھ دیتا ہے مطلب ڈیسائیڈ ہو گیا ابھی اس کی ایک اچھی بات کی وجہ سے اس لئے لوگوں سے اچھی بات کرو لوگوں کو اچھی رائی دو رائیٹ گائیڈنس دو ہمارے پاس الٹے گائیڈنس دیتے ہیں اپنے اس کو صحیح صحیح بتا دیں گے اپنے کیسا پڑھائی کرتے تو اپنے سے آگے نکل جیں گے اپنے اُلٹا بولو ان کو یہ غلط بات ہے راستے میں آتا ہے آپ دیکھیں اپنے محلوں کا کیا حال ہے بچارہ آتا ہے کوئی راستہ پوچھنے کے لئے راستہ رائٹ میں اپنے مہلے کے بچے کیا کرتے ہیں اس کو لیفٹ بتاتے راستہ اور سب تالی مار کے ہستے کیسے گھمایا اس کو بولے میں کیوں دوسرا غلط راستہ بتایا آپ نہیں جانتے ہیں اللہ اس سے کتنا ناراض ہو سکتا ہے کوئی بھی قسم کی تکلیف آپ نہیں دے سکتے کسی بھی قسم کی تکلیف تو ایک انسان مو سے ایسی بات کرتا اس کو پتہ نہیں چلتا اللہ تعالیٰ قیامت تک کے لئے لکھ دیتا ہے کہ یہ آدمی مغفرت اس کی اب یہ جنت میں جائے اس لئے اچھی باتیں ایک دوسرے کو اچھی بات کیجئے دل کو تکلیف دینے والی لوگوں کو پریشان کرنے والی رولا دینے والی باتیں نہیں کرنا چاہیے پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک آدمی ایسی بات کرتا ہے جس سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے اور اس کے اوپر ناراضگی لکھ دی جاتی ہے اسے گمان بھی نہیں ہوتا کہ اس نے کیا کہا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے لئے اپنی ملاقات کے دن تک اپنی ناراضگی لکھ دیتا ہے اسے امام مالک نے نقل کیا ہے حدیث حسن ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں ہم اس کو کتنا معمولی سمجھتے ہیں بہت معمولی سمجھتے ہیں چلیے اب غور سے سنیے ایک اور حدیث حضرت سفیان بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرص کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسی بات بتلائیے جس کو میں مضبوطی سے پکڑ لوں آپ نے فرمایا تم کہو میرا رب اللہ ہے پھر اس پر جم جاؤ پھر اس پر مضبوطی کے ساتھ جم جاؤ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ خطرے والی چیز کونسی ہے نقصان دینے والی ڈینجر چیز جو جہنم میں لے کے جائیں گی آپ آپ مجھے بتا دیجئے تو کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث سب سے زیادہ خطرے والی چیز جس کا آپ کو مجھ سے اندیش آؤ کیا ہے آپ نے فرمایا آپ نے اپنی زبان پکڑ لی پھر فرمایا یہ زبان اللہ کے رسول نے زبان پکڑ کر بتایا یہ سب سے خطرے والی چیز اکثر لوگ اس کی وجہ سے جہنم میں جانے والے ہیں مطلب یہ ترمیزی کی حدیث ہے زبان اکثر لوگ زبان کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے اللہ کے رسول نے فرمایا میں نے عورتوں کو جہنم میں زیادہ دیکھا ہے بڑا تاجب ہو رہا ہوں گے آپ لوگوں میں نے فرما میں نے عورتوں کو جہنم میں زیادہ دیکھا صحابی پوچھے کس وجہ سے کہا کہ یہ ناشکری کرتی ہے تو صحابہ نے پوچھا کیا اللہ کی ناشکری کرتی ہے کہا کہ نہیں اپنے شوہر کی شوہر اس کو پوری زندگی اس کے لئے سب کچھ کرتا ہے اور ایک بار اس کا ایک کام نہیں کر پاتا ہے تو وہ جواب میں کیا بولتی ہے میں نے تو تم سے کبھی کوئی سکون پایا اس لئے برابر ہے نا کومنڈ ڈائلوگ ہے نا اور اس ڈائلوگ کے وجہ سے وہ جہنم میں چلے جاتی ہے ہاں اتنی سی بات کی اس نے تو اللہ کی رسول نے فرما ہے شوہروں کی نافرمانی کے وجہ سے جہنم میں اکثر عورتیں جانے والی ہیں ٹھیک ہے چلیے تو زبان انسان اچھا زبان کی برائی ہے آپ لوگ بولیں گے اللہ کی رسول نے فرما ہے زبان زبان سے کون کون سی برائی ہوتی ہے جھوٹ غیبت گالی برائی چغلی غیبت کی ٹائپ ہاں اور برا بولنا نہیں نہیں برائیاں برائیاں جو جہنم میں لے کے جانے والی زبان کی برائیاں اور بھی ہے بےہودہ باتیں گندی باتیں اللہ کو ناراض کرنے والی باتیں ہاں مطلب اس کو بولیں گے بچ زبانی اور جھوٹی گواہی جھوٹی گواہی دیتے نا ارے بھائی اپن سمجھ سے صرف کوٹ میں جھوٹی گواہی ہوتی ارے کلاس میں بھی ہوتی نا دو دوست لڑ لیتے ہیں دو لوگ لڑ لیتے ہیں ہے نا اے اور بی نے لڑائی کر لیے اے کا فرینڈ ہے سی تیچر آتے پوچھتے کون لڑا غلطی اے کی ہے لیکن سی نام کس کا بولتا بی کا کیونکہ اے اس کا دوست ہے نا یہ جھوٹی گواہی ہے اس میں بھی فرشتہ لکھ دیتا ہے کہ اس نے جھوٹ کہا اس کے بدلے اس کو جہنم ملیں گی اگر اللہ نے معاف نہیں کیا فرشتہ لکھ دیتا ہے جھوٹ جھوٹی گواہی دیا سینے برابر ایک نہیں ہے یہ بھی زبان اس وجہ سے لوگ جہنم میں جانے والے ہیں اور بھی برائی ہے ہمارا اور ٹاپک ابھی نہیں ہے تو اللہ نے فرمایا اس زبان سب سے زیادہ جہنم میں لے جانے والی اور سب سے خطرناک چیز جس کا ڈر اور خدشہ سب سے زیادہ ہے چلیے اب غور سے سنیے حضرت ابن عمر رضیان سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ذکر کے علاوہ اور باتیں زیادہ نہ کرو اس لیے کہ اللہ کے ذکر کے علاوہ اور زیادہ باتیں دل کو سخت کرتی ہے دل کی سختی ہے اور لوگوں میں اللہ سے سب سے زیادہ دور سخت دل انسان کیا جائے گا جو زیادہ باتیں کرتے ہیں اللہ کے ذکر کر سکتے ہیں اب زیادہ اس کے علاوہ جو زیادہ باتیں کرتا ہے تو زیادہ باتیں کرنے سے کیا ہو جاتا ہے دل سخت ہو جاتا ہے اور دل جب سخت ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ سخت دل والوں کو پسند نہیں کرتا سخت دل سے مراد ان لوگوں میں رحم ختم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو کسرت بات جس کو ہم بولتے ہیں زیادہ باتیں کرنے سے بچے آپ کم سے کم بات کیجئے ٹھیک ہے مطلب ایک دم خاموش بھی نہیں جہاں ضرورت ہے ہمیں بات کرنا چاہیے لیکن آپ دیکھیں کچھ لوگ کنٹینیو باتیں کرتے ہیں نون سٹاپ جس سے دل میں سختی آتی ہے ٹھیک ہے چلیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں ایک اور حدیث حضرت ابو حریرہ رضیل سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اللہ نے اس زبان کے شر سے بچا لیا جو اس کے دو جبلوں کے درمیان ہیں اور شرمگاہ کے شر سے بچا لیا جو اس کے دو پیروں کے درمیان ہیں وہ شخص جنت میں داخل ہوگا حسن حدیث ترمیزی کی وہ شخص جنت میں داخل ہوگا یہ حدیث ریپیٹ ہو رہی ہے چلیے آگے بڑھتے ہیں حضرت اقبہ بن آمیر رضیل بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ وسلم نجات کس طرح ممکن ہے کیا چیز ہے جس سے ہم ہماری نجات ہو جائے جنت میں داخل ہو جائے جہنم سے بچ جائے آپ نے فرمایا اپنی زبان کو قابو میں رکھو تمہارا گھر تمہیں اپنے اندر سمالے یعنی تمہارے فارغ وقت گھر کے اندر ہی گزرنے چاہیے اور اپنی غلطیوں پر خوف سے رو کیا فرمایا اپنی زبان کو قابو میں رکھو اور جب کام کاج وغیرہ آپ کا پورا ہو جائے تو وقت گھر میں زیادہ گزارو اور تیسرا کیا فرمایا کیا فرمایا تیسرا اپنی غلطیوں پر خوف کھاؤ اللہ سے ڈرو توبہ کرو غور سے سنو ہمارا کیا معاملہ ہے جوب کام وغیرہ سب ہو گیا خالی وقت ملتے آپ ان کو ہی جانے کا سوچتے برابر ہے کہ نہیں گاڑی نکالیں چلیں باہر گھومنے کا اپنے کو شوق اللہ کی حسن فرمایا باہر زیادہ مت رہا کرو گھر میں زیادہ رہو اس کے فائدے بھی ہے نا بہت فائدے نا آپ گھر میں رہیں گے تو کیا کریں گے خالی وقت میں قرآن کی تلاوت کریں گے اور نہیں پریکٹیکل باتیں بتاؤ جو آپ لوگ دیکھتے ہیں گھر میں گھر کی صفائی کرتے ہیں کہ نہیں نہیں وہ دوسرا گھر تھا گھر کی صفائی کرتے ہیں گھر کی صفائی کرنا کام کش کرنا بھی سواب ہے سنت ہے معلوم آپ کو ہم سمجھتے ہیں اس پر کوئی سواب نہیں ہے ہم سمجھتے ہیں عبادت سواب ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب خالی ہوتے تو گھر میں جھاڑو بھی لگا لیتے تھے جوتے خود سی لیتے تھے گھر کی صفائی کرتے تھے اللہ کے رسول پانی بھر کر لالیتے تھے تو گھر میں انسان رہے گا تو کیا کرے گا گھر کی صفائی کرے گا عبادت کرے گا بچوں کی تربیت کرے گا نا اپنے پاس تو کیا ہوتا سٹڈے آیا کی نہیں سسرال دے برابر ہے کی نہیں سٹڈے شام کو نکلتے سنڈے شام کو واپس آتے ہیں برابر ہے کی نہیں ہے ہاں کام میں برائی نہیں کر رہا اس کی بیوی کا جو مائی کا ہے اس کا اپنا گھر ہے اس کے ماں باپ ہے ان کا بھی حق ہے جانا چاہیے ملنا چاہیے لیکن ہر سنڈے ارے عجیب بات ہے نا چلو مائنے میں ایک سنڈے جا رہے الگ بات ہے ہر سنڈے اٹھے کے آپ چلے گھر اپنا گھر چھوڑے ہمارے ایک دوست بولتے پریورٹی کیسے رہنا پہلے ددیال پھر ننیال پھر سسرال اپنے پاس الٹا ہے نا پہلے سسرال دعوتیں سسرال کی زیادہ ہوتی برابر ہے کی نہیں پھر اس کے بعد کو نہ آتا ننیال مامو اور خالہ سب سے پیارے ہے نا ممی بھی بچپن سے سکھاتے نا چندہ ماما مطلب چان خوبصورت ہے اس کو بھی ماما بولے چندہ چاچہ نے سکھاتے مطلب اپنی فیملی کے طرف زیادہ جھکا ہو رہا تھا مطلب برابر کی نہیں چندہ ماما اور چاچہ سورج رہتے خطرناک بولے کیوں اصل میں ہوتا کیا ہم ددیال میں رہتے ہیں جب ایک دوسرے کے ساتھ رہتے تو ایک دوسرے کے ایررز اور غلطی ہم کو زیادہ معلوم کرتی ہے برابر ہے نا اس لئے ایک دوسرے میں لڑائیاں بھی زیادہ ہوتی اپنی لڑائی زیادہ ددیال میں ہوتی معلوم آپ کو چچا سے چچی سے چچے بہن بھائیوں سے ننیال سے لڑائی زیادہ نہیں ہوتی تو آپ ان کے سمجھتے ننیال والے بہت اچھے اور ددیال والے خراب ہے ایسی اپنی منٹالیٹی بنتی برابر ہے نا دراصل بات ویسی نہیں ہے دونوں اچھے رہتے پرابلم یہ رہتا جن کے ساتھ ہم زیادہ رہتے ان کی غلطیاں زیادہ معلوم پڑھتے ان کے نقص زیادہ معلوم پڑھتے تو ان سے آپ کو نفرت پیدا ہونا شروع ہوتی اور ننیال کے نقص معلوم نہیں رہتے نا ہفتے میں ایک بار جاتے سنڈے کو ہر برابر ہے کی نہیں ہے تو ان کی برائی ہیں ہاں ان کے اگر میں جو ان کی بھاو رہتی اور ان کے جو نواز سے رہتے ان کو ان کا ننیال اچھا لگتا مطلب آپ کا جو ننیال ہے ان کا مطلب آپ کا ددیال ان کو اچھا نہیں دیکھتا ہو ارے برابر رہی کے نہیں ہی ہم کیا بولتے ہمارا ننیال ہوتا اچھا ہے اور آپ کے ننیال کے اندر جو فیملی ممبر ہوتا کیا بولتے ہمارا ننیال اچھا ہے تو ایسے تو سب کے ننیال ہے نا گول گھم کہیں گے نا پھر بعد برابر رہ کے نہیں ہیں تو جن کے ساتھ ہم زیادہ رہتے ہیں ان کی غلطیاں زیادہ معلوم ہوتی ہے اس لیے ان کے ساتھ اچھا رہنے پر ثواب زیادہ ہے آپ سب سے زیادہ کس کے ساتھ رہتے ہیں ماں باپ سب سے زیادہ کون ماں باپ اس کے بعد بھائی بہن ہے نا پھر خدیب رشتدار اس لئے قرآن نے ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو کیوں انسان زیادہ ان کے ساتھ رہتا ہے نا تو ویلیو ختم ہو جاتی ہے گھر کی مرغی دال برابر ساتھ رہ رہے تو ان کی اہمیت نہیں ہے جبکہ وہ سب سے پرائم ایمپورٹنٹ ہے نمبر ون ہے ہم دوستوں کو اہمیت دیتے ہیں آپ دیکھو بہت سارے لوگوں کو آپ کو ہی لے لو اپنا ایکزامپل لے لو گھر میں والدین سے کیسے چک چک کے باتیں کرتے ہیں زور زور سے میرے کوئی بولتے کام اس کو نہیں بولتے چھوٹے کو نہیں بولتے چھوٹی کو نہیں بولتے میں دیکھتی میں دیکھتا اوچھی آوازوں میں بیٹے وہاں سے وہ بکٹ لے کر آجاؤ جاؤ میں نے لاتا جاؤ میں نے لاتی میں صبح سے مچ کر دی اکیلے یہ ڈائلوگز ہے کی نہیں سب کے کامن ہے نا لیکن اگر آپ باہر گئے آپ کے دوست کے پاس دوست کے گھر پہ یا آپ گئے آپ کے سہلی کے گھر پہ اور وہاں پر آپ کے سہلی کے والدہ نے یا آپ کے دوست کے والدہ نے بولے بیٹے تھوڑا سا ایک کام کر دو ہاں انٹی بتائیے بلکل دیجئے 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 دوسروں کی بہت زیادہ ریسپیکٹ بہت زیادہ عزت اور اپنے گھر والوں کی عزت نہیں سیم ایسے ہوں گا آپ کا دوست آئیں گے نا آپ کے گھر پہ آپ کی ممی پپا کی بہت اچھے سن لیں گا اور باہر والوں سے تو ایسی بات کرتے ہیں اور سے سنو باہر والوں سے ایسی بات کرتے ہیں پھر وہ بولتے ہوں گے کیا اچھا بچہ ہے پورے دنیا میں ایسا بچہ نہیں ملیں گا کیا بچی ہے کیا اخلاق ہے اس کی اور غلطی سے انہوں آگئے اپنے گھر پہ اور اپنی اصلی حالات میں دیکھ لیا اپنے کو تو آپ تو وہیں ہینگ ہو جائیں گے برابر ہے نا نہیں برائیاں سب میں رہتی غلطیاں سب میں رہتی ہیں آپ کو اچھے اخلاق سے پیش آنا چاہیے ٹھیک ہے چلیئے آگے بڑھتے ایک اور حدیث حضرت ابو سعید خدری رضیوں سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان صبح کرتا ہے تو اس کے جسم کے تمام آزا اس سے نیحت آجزی سے ارز کرتے ہیں جب آپ صبح میں اٹھتے ہیں آپ کو پتہ ہے آپ کے جسم کے آزا بھی بات کرتے ہیں پتہ آپ کو لیکن یہ آپ کے علمیں نہیں ہیں حدیث میں یہ آزا سب زبان کو بلتے ہیں سب زبان کو کیا بلتے ہیں پتہ آپ کو تو ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرنا اس لیے کہ ہمارا معاملہ تیرے ساتھ وابستہ ہے اگر تو سیدھی رہے گی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے اگر تو نے کچھ کجی اختیار کی تیڑا پن اختیار کیا تو ہم بھی تیڑے ہو جائیں گے اس کا مطلب یہ کہ جو ہمارے باڈی پارٹ سے ہاتھ پیر سب زبان کو بلتے ہیں تیری وجہ سے ہمارا فیصلہ ہونے والا ہے جہنم میں انسان کو ڈالا جائے گا نا اس کی زبان کی وجہ سے تو جسم کے دوسرے آزا بھی جلیں گے نا تو وہ زبان کو صبح صبح کہتے ہیں اس کا استعمال صحیح کرنا دن بھر کیونکہ تیرے وجہ سے ہمارا فیصلہ ہونے والا ہے اور قیامت کے دن یہ زبان کو بند کر دیا جائے گا آپ کے ہاتھ بولیں گے آپ نے کیا گناہ کیا آپ کے پیر بولیں گے آپ کے جسم کے آزا بولیں گے آپ نے کیا گناہ کیا تھا لیکنہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے ریکارڈ میں ہے حضرت ماز روایت کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کرم صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا عمل بتلائی ہے جو مجھے جنت میں لے جا اور جہنم سے دور کر دے آپ نے فرمایا تو نے بہت بڑی بات کا سوال کیا ہے لیکن اس کے لئے آسمان ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے اس کو آسان فرما دیا ہے یعنی توفیق عمل دے دی تو اللہ کی عبادت کر سب سے پہلے کیا کرنا ہے اللہ کی عبادت اس کے ساتھ کبھی کسی کو شریک مت ٹھرا شرک نہیں کرنا نماز پڑھنا زکاة دینا رمضان کے روزے رکھنا بیت اللہ کا حج کرنا اور اس کے راستے کی طرف طاقت ہو تو حج کرنا پھر آخری میں فرمائیا میں تجھے بھلائی کے دروازے نہ بتاؤ پہلے تو ارکان اسلام بتا दیئے نا کون کون سے پھر آخری میں کیا فرمایا کیا میں تجھے بھلائی کی بات نہ بتاؤ مطلب ایمپورٹن بات ایمپورٹن فارمولا بولتے ہیں آپ کان سے سنتے نا اچھا سر یحاں سے تو اللہ کی عبادت اس میں فرمایا کیا میں تجھے اہم بات نہ بتاؤ بھلائی کی بات نہ بتاؤ کیا فرمایا کیا تجھے میں بھلائی کی دروازے نہ بتلا ہو کیا فرمایا روزہ ڈھال ہے روزہ کیا ہے ڈھال جو روزہ رکھتا ہے برائیوں سے بچتا ہے ڈھال مطلب شیلڈ پتہ ہے نا آپ کو شیلڈ کیسے ہم کو بچاتی ہے نا ویسے گناہوں سے بچاتا ہے کون روزہ کا روزہ ڈھال ہے صدقہ گناہوں کو بھجا دیتا ہے جو انسان صدقہ کرتا ہے صدقہ خیرات غریبوں کی مدد گناہ مٹا دیے جاتے ہیں جیسے پانی آگ کو مٹا دیتی ہے ویسے انسان صدقہ خیرات جب کرتا ہے نا تو اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں صغیرہ گناہ چھوٹے گناہ بڑے گناہ کے لئے توبہ ضروری ہے ادھر وائٹ شیٹ جھر دھیان سے دیکھو اور آدمی کا رات کے پیچھے پہر درمیان میں نماز پڑھنا یعنی تحجد کا وقت تحجد میں نماز پڑھنا یہ بہت بھلائی وائلی بات ہے پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائے کہ پہلو کو بستروں سے دور رکھو یہاں تک کہ آپ یہاں پر پہنچے پھر فرمایا کہ میں تجھے دین کا سر دین کا سر مطلب ہیڈ مطلب سب سے اونچی بات کیا مجھے کیا میں تجھے دین کا سر اور اس کا ستون یعنی پلر اور اس کو اس کی کوہان کوہان کہتے ہیں اونچائی کو پیٹ اونٹ کی جو پیٹ ہوتی نا اونچی پیٹ کا جو اوپری حصہ ہے اس کو کوہان بولتے ہیں مطلب اونچی والی بات بتائیں اس کی کوہان کی بلندی نہ بتلاوں میں نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول ضرور بتائیے آپ نے فرمایا دین کا سر اسلام ہے اس کا ستون نماز ہے اور اس کی کوہان اور بلندی جہاد ہے پھر فرمایا کیا میں تجھے ایسی بات نہ بتلاوں جس پر ان سب کا دار و مدار ہے یہ سب چیزیں اسلام جہاد ایمان یہ تمام چیزیں یہ سب کس پر ڈیپینڈ ہے فرمایا جو اس چیز پر سب یہ ڈیپینڈ ہے دار و مدار اس پر ہے وہ کونسی ہے میں نے کہا کیوں نہیں رسول اللہ ضرور بتائیے آپ نے اپنی زبان پکڑ لی اور اس کو روک کے رکھا اور کیا فرمایا اس کو روک کے رکھ اس کا غلط استعمال مت کر مطلب تیری نماز روزہ زکاة حج صدقہ قیرات اسلام سب کس پر ڈیپینڈ ہے زبان کیا فرمایا میں نے عرض کیا ہم زبان کے ذریعے سے جو گفتگو کرتے بات چیت کرتے اس پر بھی ہماری گرفت ہوگی آپ نے فرمایا تیری ماں تجھے گم پائے یہ عربوں میں کہاوت تھی جیسے اپنے پاس بولتے نا تمہارے موہ کوئی مٹی پڑھو کہاوت ہے نا ویسا عربوں میں کہاوت ہے تیری ماں تجھے گم پائے مطلب کیا تجھے بات سمجھ میں نہیں آئی تو کیا فرمایا جہنم میں لوگوں کو ان کی زبان کی کاٹی ہوئی کھیتیاں ہی آندھے مو گرائیں گی جہنم میں لے جانے والی چیز کون ہے یہی زبان تو غیبت کتنا بڑا گناہ ہے جو اس زبان کے ذریعے سے ہوتا ہے اور اس کی کتنے نقصانات ہے کتنی ہولنا کی ہے یہ میں نے آپ کے سامنے رکھی حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا تم جانتے ہو غیبت کیا ہے صحابہ نے عرض کیا کیا ہے تو فرمایا کہ تم میں کا ایک آدمی دوسرے کے سامنے تیسرے کی برائی کرے تم میں کا ایک آدمی دوسرے کے سامنے تیسرے کی برائی کرے تو صحابہ نے پوچھا اگر وہ برائی اس میں موجود ہے تب بھی وہ غیبت ہے تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا یہی تو غیبت ہے وہ چیز اس میں نہیں ہے پھر تو بہتان ہو جائے گا نا یہی غیبت ہے اور آپ نے اس سے بچنے کی ان کو نصیت فرمائیں اس طرح حضرت ابو بکر رضیل سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے حجت الویدہ آخری خدبہ جو حج کا تھا آپ نے جو آخری حج کیا آپ نے فرمایا آپ نے فرمایا آخری حج کے موقع پر عید الہزا کے دن مینہ کے اندر آپ نے خدبہ دیا اور فرمایا بے شک تمہارا خون تمہارا مال تمہاری عزت تم پر حرام ہیں جیسے تمہارے اس دین کے حرمت تمہارے اس مہینے میں ہیں تمہارے اس شہر میں سنو کیا میں نے اللہ کا حکم پہنچا دیا آپ نے بہت ساری نصیتیں کی اس میں سے ایک چیز آپ نے جو زور دی وہ کونسی تھی کیا چیز ہے تمہارا خون مطلب مسلمان آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرے گا یہ حرام ہے بہت بڑا گناہ ہے تمہارا خون تمہارا مال کسی کا آپ ناحق مال نہیں لے سکتے چوری داکہ چورانا کسی کا مال لے لینا ہڑپ کر لینا اپنے نام زمین کروا لینا اور پروپرڈی میں سے کسی کا حصہ کھا جانا یہ سب ناحق مال اپنے بھائی کا آپ کھائیں گے حرام ہیں اور کیا فرمایا اور تمہاری عزتیں ایک دوسرے کی عزت آپ نہیں اچھال سکتے برا بھرا کہنا بھی عزت اچھالنے میں ہے کہا کہ یہ حرام ہے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کی عزت اچھالے تو کہا گیا اس کو کیا کہا گیا یہ حرام ہیں اس طرح آپ نے فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ نے فرما دیئے کہ میں نے آپ کے سامنے ایک آدمی کی نقل اتاری تو آپ نے فرمایا میں پسند نہیں کرتا کہ میں کسی انسان کی نقل اتارو چاہے اس کے بدلے مجھے اتنا اتنا مال دے دیا جائے اپنے ہاتھ سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں اس بات کو بلکل پسند نہیں کروں گا کہ میں کسی کی نقل اتارو اپنے نقل اتارتے نا کسی کی اتارتے کے نہیں ایک بچارے کا بولنے کا انداز ہی سمجھو ایسا ہے بچارہ باتیں کر رہا اور چلا گیا تو آپ نے اس کی جاننے کے بعد اسی طرح ہل کے باتیں کرتے نا بہت اتنا رہی تھی بہت اتنا رہا تھا اللہ کے حضرت عائشہ سے ایسا درست نہیں ہے کیونکہ حضرت عائشہ بھی نو عمر نوجوان تھی نا ظاہر سی بات ہے کچھ ایسی وہ حرکتیں انہوں نے کی جو بچپنا کی حرکت تھی لیکن اللہ کے رسول نے فورا ان کی اصلاح کی جب بھی انہوں نے ایسا کچھ کیا تو یہ بہت خطرناک ہے ایک دوسرے کی غیبت اور چغلی ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک زوجہ کی کچھ تعریف کی غالباً حضرت جوویریا یا صفیہ مجھے یاد نہیں آرہا ہے وہ دکھنے میں خوبصورت تھی ان کا قد لیکن کم تھا ہائٹ کم تھی اور سوکنوں میں آپس میں تو دشمنی رہتی تھا دنیا کی سب سے بہترین عورتیں تھی صحابیات لیکن سوکن کا رشتہ تو سوکن کا رشتہ رہتا نا برابر ہے کہ نہیں ہے دو وائف تین وائف رہے جہاں پر حضرت عائشہ نے ایک بار غصے میں کہہ دیا اے اللہ کے رسول اچھا ہوا اس کا قد اتنا سا ہے اگر خط زیادہ رہتا تو آپ تو اس کو کاندے پر بٹھا کر گھومتے تھے مطلب ایسے تانے سے بولا اللہ کے رسول نے کیا فرمایا اے عائشہ جو بات تم نے مو سے نکالی ہے اگر یہ بات سمندر میں ڈال دی جائے تو پورے سمندر کو کڑوا کر دی اللہ کی نزدیک اتنی بری بات ہے مطلب ان کے قد کا مزاق اڑایا انہوں نے ان کی ہائٹ کا کیا کہ اللہ کے نزدیک یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ تمہاری صرف اتنے جملے کو تم نے جو جملے کہے نا یہ قد چھوٹا ہے اس کو اگر سمندر میں ڈال دیا جائے تو پورے سمندر کو کڑوا کر دے اللہ پسند نہیں کرتا کسی کی ایسی برائی کرنا تو حضرت عائشہ وہ تو صحابیات تھے فوراں اللہ کی رسول کی بات مان لیتے تھے اور وہ لوگ کیا کرتے تھے فوراں توبہ کر لیتے تھے اب غور سے سنیئے حضرت انس رضیوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں میراج پر گیا جب میں میراج پر گیا تو میرا گزر کچھ ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا جن کے ناخون تامبے کے تھے مطلب ابھی جہنم میں کوئی گیا نہیں لیکن جہنم میں جانے کے بعد کیا حال ہوگا ان کا حال پہلے سے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو بتا دیا پورا پکچر کے ساتھ میں کہا کہ میں نے دیکھا کچھ لوگوں کے ناخون کہہ کے تھے پیتل کے تھے تامبے کے تھے نا تامبے کے تھے اور تامبہ بہت سخت میٹل ہے پتہ ہے نا آپ کو تامبے کے ناخون تھے وہ ان سے اپنے چہروں کو نوچ رہے تھے اور کیسا نوچ رہے تھے وہ اپنے سر میں دھساتے تھے اور سینے تک کھیچ کے لاتے تھے مطلب اپنے آپ کو پورا پھار ڈالتے تھے کیسی تکلیف ہوتی ہوں گی اور وہ خود کر رہے ہیں اپنے ہاتھ سے میں نے پوچھا اے جبرائیل یہ کون لوگ ہے آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہے جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے یعنی ایک دوسرے کے غیبت کرتے تھے اور ان کی عزتوں کو اچھالتے تھے ابو داؤد نے اسے روایت کیا ہے سنن ابی داؤد کتاب الادب کیا فرمایا جبرائیل اسلام نے یہ وہ لوگ ہے ہم کرتے نا چائے پیتے پیتے ہوتلوں میں ایک دوسرے کی غیبت بینڈی کاٹتے کاٹتے پڑوسیوں کی غیبت اپنی بہنوں کی ساس کی بہو کی ننن کی دیٹھانی کی ارے کرتے کے لئے غیبت یہ وہ لوگ ہے جو اپنے تامبے کے ناخن ان کو دیے جائیں گے اور سر میں گھسا کر وہ پورا پھاڑیں گے اپنے آپ سینوں تک پھاڑتے ہوئے جائیں گے غیبت کرنے والے کا انجام چلیے حضرت ابو حریرہ رضیوں سے روایت ہے کہ رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہر مسلمان کا خون اس کی عبرو اور اس کا مال ایک دوسرے مسلمان پر حرام ہیں کسی کا مال اور اس کی عزت آپ عزت نہیں اچھال سکتے ہم کو بڑا مزا آتا ہے ایک دوسرے کی عزت اچھال لیں مزاق اڑانے میں مزاق اڑانا بہت بڑا گناہ ہے آپ میرا لیکچر دیکھئے میں نے پچھلے دو ہفتے پہلے ایک لیکچر بنیا ہے یوٹیوب پر اپنا جو میسیج آف اسلام جو چینل ہے نا جس کے میسیج آپ لوگوں نے بھی دیکھے ہوں گے اس کو جائیے آپ کبھی دیکھئے اس کے اوپر اس کو سبسکرائب بھی کر لیجئے آپ لوگ تاکہ اور لوگوں تک بات پہنچے میسیج آف اسلام ارشد خان آپ ڈالیں گے تو وہاں پر آ جائے گا میسیج آف اسلام ارشد خان کی میسیج آف اسلام نام کے قرآنیں بہت سارے بھی ہیں تو اس میں میں نے ابھی ابھی ایک ٹاپک بنایا ہسی مزاق اسلام میں ہسی مزاق کس لیول تک کر سکتے کیسے کر سکتے کہاں تک کر سکتے اس کے اوپر پورا ڈیٹیل میں 45 منٹ کا لیکچر ہے آپ اس کو دیکھ سکتے تو مزاق اڑانا حرام ہے جائز نہیں ہے عزت اچھالنا جائز نہیں ہے یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے بیان کی گئی اب چھوٹا سا ایک پوائنٹ یہ ہے کہ کہاں پر غیبت کی جا سکتی ہے کہاں پر غیبت کی اجازت ہے تو غیبت کی اجازت دیکھئے کہاں کہاں پر ہے کسی کی اصلاح کے لیے آپ غیبت کی اجازت کر سکتے اجازت ہے آپ کو کیسے آپ کا ایک دوست ہے غلط کام میں لگ گیا ہے اس نے ایسے دوست سے دوستی کر لی جو کہ بگڑا ہوا ہے اس کو بھی بگار دے گا تو اس بچے کی کمپلین آپ اس کے پیرنٹس کو کر سکتے یہ غیبت نہیں ہے کیونکہ آپ کی نیت کیا ہے اپنے دوست کو برائی سے بچانا ہے تو آپ یہ غیبت کر سکتے ہیں یہ جائز ہے سمجھا اس کے علاوہ کریں گے تو تامبے کے نافن یاد رکھی آپ بہت بڑی سزا ہے تو ایک غیبت آپ کر سکتے ہیں کہ اپنے دوست کو بچانے کے لیے برائی سے اس کے پیرنٹس کو بول سکتے ہیں انکل یا آنٹی یا فلا فلا کے ساتھ جا رہا ہے وہ اس کو بھی بگار دے گا وہ اچھا نہیں ہے درست نہیں ہے آپ تھوڑا سا اس پر دھیان دیجی یہ غیبت جائز ہے دوسرا آپ کس کی غیبت کر سکتے ہیں ایک آدمی ہے جو لوگوں کو دھوکے دیتا ہے جیسے رہے تھے نا کچھ لوگ اس سے پیسے لیا نہیں لوٹایا اس سے پیسے لیا نہیں لوٹایا اب کوئی آپ کے پاس آیا مانگنے کے لیے وہ آیا کہ مجھے دوہزار کی ضرورت ہے اور آپ کے دوست کو معلوم ہے کہ یہ آدمی صحیح نہیں ہے تو وہ آدمی آ کر آپ کے سامنے بول سکتا ہے کہ اس کو پیسے مت دو وہ لیتا ہے اور ڈبا دیتا ہے واپس نہیں دے گا تمہارا نقصان ہو جائے تو اس کے اندر آپ کی نیت کیا ہے ایک مسلمان بھائی کو نقصان سے بچانا تو اس شرط میں آپ جو ہے اس کی غیبت کر سکتے ہیں اس طرح مسلمان حکومت جو حکومتیں ہوتی ہیں ان کے جو جاسوس ہوتے ہیں وہ غیبت کر سکتے ہیں مطلب حاکیم کے سامنے جو پرابلم چل رہا ہے اس کی کمپلین دینے کے لیے ان کی بھی نیت کیا ہے لوگوں کو نقصان نہ ہو کوئی لوگوں کو دھوکا نہ دے نیت یہ تو اوورال آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا کہ غیبت کہاں کی جا سکتی ہے سمجھ آپ کو ٹھیک ہے مطلب کسی کی اصلا کسی کو نقصان سے بچانے کسی مسلمان بھائی کے فائدے کے لیے آپ غیبت اس طرح سے کر سکتے ٹھیک ہے یہ چند چیزیں تھی جو غیبت کے تعلق سے تھی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو تمام قسم کی غیبت برائی اور زبان کے جتنے بھی گناہیں اس سے ہماری حفاظت کریں ہمیں بچائیں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے خاتمہ ایمان پر ہو وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین سبحانہ ربکر رب العزت المحصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین